سارے صحابہ کو بلکی ماننے والے شیعہ تو پھر بھی پانچ شے کو نکال لیتے ہیں نا یہ سب کو بلکی کرتے ہیں اور پھر میں نے مولی صاحب کو بتایا کہ چلی آپ نے سوال اچھا کیا لیکن یہ تو بعض صحابہ کے لیے بلکل فاسق کا لفظ لکھائے لیے نوزل البرار اور پتاب کا نام ہے نوزل البرار من صدق نبی المقتار ویسے ایک آدمی جب بے لگام ہو جاتا ہے نا اب ماننے پر نہ آئے تو ان کا بچہ بچہ کہتا ہے میں ابو بطر صدیق کو نہیں مانتا لیکن جب ماننے پر آئے تو حجت المادی میں لکھا ہے کہ رام شندر کو نبی ماننا باجب جاتا ہے کرشن جی مہاراج کو نبی ماننا باجب ہے مہاتمہ بودھ کو نبی ماننا باجب ہے کنفیوشن کو نبی ماننا باجب ہے سکرات اور سیتا گورس کو نبی ماننا باجب ہے لانفرر کو بین آہدھم میں رسول ہے ہم نبخدار کے رسولوں میں فرق کرنے کے لیے تیار نہیں جیتے آدم علیہ السلام خدا کے سچے نبی جیتے علام شندر خدا کا سچے نبی میں یہاں پر ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ ایک تو مطالبہ کرتا ہوں ایتے موقع پر کہ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث کے بغیر کوئی بات نہیں مانتے تو آپ قرآن کی وہ آیت یا اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں بتا دیں کہ جس میں فرمایا ہو خدا اور بسول نے کہ رام شندر نبی ہے کریشن مہاراج نبی ہے کسی امتہ پر کول پیش نہ کرنا یہ مطالبہ نجاز تو نہیں ہے نا دودھرا میں نے یہ کہا کہ جب آپ لوگوں کا انداز انوکھا ہوتا ہے اب دیکھئے نماز کے بعد آپ کبھی نہیں دیکھنی کہ جی غیر مقلد کو وہ نفل دو پڑھیں کبھی نہیں دیکھنی لیکن یہ نباپل ان کی قسمت میں نہیں مغرب ٹپ نماز سے پہلے آج ہم نفلوں پر بڑا زور ٹھوٹ ہوتا ہے دو دو چار جار پڑھ جار 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 کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حرفی نہیں پڑھتے اس لیے ہم ان پر عمل کریں گے ہمیں سال سے ہیٹوں کا سواب ملے گا تو بھئی جب یہی اصول ہے تو پھر میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ یہ جو حرفی ہے یہ میں کسی کا نام محمد عبراہیم ہے کسی کا نام محمد یوسف ہے کسی کا نام محمد یعقوب ہے یہ نبیوں کے نام پر اپنے نام رکھتے ہیں اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں تو جین نبیوں کو ہر بھی نہیں نبی مانتے آپ بھی ان کے نام پر نام رکھیں آپ یہاں بچہ پیدا ہو آپ اس کا نام رام چندر رکھیں آپ اس کا نام کرشن جی مہاراج رکھیں اور پتہ چلے کہ بھئی آج جلتا ہے گھر مقلدوں کا کون تقریر کریں گے شریر رام چندر جی مہاراج شیف الحدید قلام درسے کے آج باز فرمائیں گے شریر کرشن جی مہاراج امیر جمعیت ایل حدیث یہ آج باز فرمائیں گے تقریر فرمائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کرشن جی مہاراج کے ماننے والے ان کے نام کو پسند کرتے ہیں اور سو شہید کا سباب ان کو مرد میں ملے گا اور ہمارے ہرکیوں کو پیدا ہو جائے گا کہ وہ کم از کم بیچاری ان سے بچ ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو رام چندر کے امتی ہیں ہمارے نبی پاک سویادی مان لے گا ہمارے نبی پاک سویادی مان لے گا